السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج مسلم شریف کے درس کے دوران ایک بزرگ کا ذکر آیا سند میں ربعی ابن حراش رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں شرح نواوی میں جب دیکھا تو امام نواوی رحمت اللہ علیہ نے ان کے حالات میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ زندگی میں ہنسیں گے نہیں یہاں تک کہ اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد کیا انجام ہونے والا ہے کتنی عظیم بات ہے دل کو لگنے والی بات ہے ہم لوگ دنیا میں مگن رہتے ہیں ہستے ہیں قہقہ لگاتے ہیں گپ کرتے ہیں کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا ہمارا انجام کیا ہوگا تو وہ زندگی بھر نہیں ہسے یہاں تک کہ انتقال ہو گیا فَمَا وَحِكَ حَتَّى مَاتَى تو زندگی میں کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ٹھکانہ کیا ہوگا لیکن جو الفاظ آئے ہیں کہ نہیں ہسے یہاں تک کہ انتقال ہو گیا مطلب انتقال کے وقت ہسے ہو تو جب ان کو فرشتوں نے بشارت دی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں اور کہتے ہیں خوف نہ کرو اور غم نہ کرو اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا تو اس وقت پھر مسکرائے شاید وہ مسکراتے ہوئے انتقال کر گئے ہوں گے اور اس کے بعد بھی ان کا چہرہ مسکراتا ہوا لگ رہا ہوگا اس لئے ان کے حالات میں ذکر کیا گیا ہے ان کے بھائی کا بھی یہی واقعہ لکھا ہے ربیع ابن حراش کا بھی کہ انہوں نے بھی یہ قسم کھائی تھی کہ نہیں ہسیں گے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے گا کہ جنتی ہیں جہنمی پھر ان کے غصال کہتے ہیں جنہوں نے ان کو غسل دیا تھا کہ وہ مسکرہ رہے تھے نشانی مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست مومن کی نشانی میں تمہیں بتاتا ہوں جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکرہت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُونَ لَوْ ضَاحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا اگر تمہیں معلوم ہو جائے وہ سب کچھ جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہسو اور زیادہ رو منصور ابن المعتمر کے بارے میں ہم نے پڑھا اور پھر آج بھی رجوع کیا کہ ان کے بارے میں لکھا ہے الرققت والبقاء ابن عبد الدنیا کی کتاب ہے اور غالباً حلیت الاولیاء میں میں نے پڑھا تھا اس سے پہلے کہ رات میں روتے رہتے تھے مسلسل روتے رہتے تھے ان کی ماں ان پر ترس کھا کر بسا اوقات کہتی کہ شاید تم نے کوئی مرڈر کر دیا ہے اتنے رو رہو لعلکا قتلت قتیلاً تو کہتے تھے انا اعلم بیما صنعت نفسی میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے میرے نفس نے کیا کیا ہے میں اپنے گناہ سے زیادہ واقف ہوں یہ ہیں ہمارے بزرگوں کے خوف اور خشیت کے واقعات ہم لوگ تو جنازے میں ہستے ہیں ایک شخص کا جنازہ ہے تو ہم قبرستان میں ہیں وہاں بھی ہستے ہیں کبھی کبھی ہماری بھی ایسی حالت ہوئی اللہ تعالیٰ معب فرمائے لیکن ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا اور یہ الزہد لبن حمبل امام احمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الزہد اس میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس کی سند میں ایک بن عبس کے ایک شیخ ہیں جن کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس لئے سند میں تھوڑا سا ضعف ہے بہرحال لیکن عبرت کے لئے ذکر کرتے ہیں واقعہ حدیث نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے جنازے میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہس رہا ہے تو کہنے لگے تم جنازے میں آئے ہو اور تمہیں اپنی موت یاد نہیں آ رہی ہے تم ایسے وقت میں ہس رہے ہو میں تم سے بات نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے اپنی خشیت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اور بندوں کی حقوق ہم سے ادا کروالے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے وآخر ودعوانانی الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علی النبی وعلی آلی وصحبی اجمعین نصیب فرمائے نصیب فرمائے نصیب فرمائے